آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل میں دو دن سے دوپیر کو تین سے چھے بجے تک شام کو میں کالز لے رہا ہوں اور اس میں ایسا ہو رہا ہے کہ بہت ساری کیا کہتے ہیں نا سیکریٹس لوگوں کی باہر آ رہی ہیں تو جس کے چلتے ہیں بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسیح جگت میں ہو کیا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک وائس کلپ آپ سن لیجی تین پچیس بھی چلے گا ایسا نہیں کہ تین تیس ہی ہونا چاہیے آگے پیچھے بھی چلے گا ایک بہن کا کال آیا تھا آج میں جب کہتا ہوں تب لے کرنا ایک بہن کا کال آیا تھا آج پنجاب سے ہی ہیں وہ بھی اور ان کو چرچ سے نکال دیا گیا چرچ سے نکال دیا گیا یہ آکڑا ہے سترہ سو کا جتنے بھی سترہ سو لوگ سن رہے ہیں پلیز دیان سے سنو اور اس کی ایڈیٹ ویڈیو ہوگی نا تو خوب شیئر کرو جیسے آپ نے کل کا جو ویڈیو ہے پچیس ہجار والا اس کو شیئر کیا ویسے اور ہر ویڈیو کو شیئر کرو شیئر کرنے کے پیسے نہیں لگتے تھوڑا ایفرڈ لگتا ہے کر لیجیے گا تو یہ بہن کہتی ہے کہ مجھے چرچ سے نکال دیا گیا اناؤنسمنٹ کیا گیا کال کے دوارہ تو ٹوٹل ماجرہ کیا ہے تب انہوں نے مجھے بتایا تو میں جاتا ہوں کہ پہلے وائس کلپ سن لیجی آئیے سنتے ہیں جی ہمیں اس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کل تک آپ کا کوئی جو بکایا پیسہ چرچ میں پیچھلے ایپرل میں جو مارچ کا بھی جو پیسہ رہ گیا اگر آپ بکایا ہے تو اس بکایا پورا نہیں کریں گے تو کل تک آپ کا ممبرشپ رہے گا کل کے بعد ممبرشپ چرچ سے بلکل کٹا جائے گا آپ کو کہیں بھی خدا کی بندگی کرنے کے لئے جا سکتے ہیں اور آپ کا فاملی کے ساتھ چرچ کا پاسٹر کا یا کلیسہ کا کوئی جمعہ دار جمعہ باری نہیں رہ گا آپ نے سنا آپ کو چرچ سے نکالا جائے گا آپ کا کوئی ذمہ داری چرچ کا لوکل پاسٹر نہیں لے گا کس پیس پہ کس شرط پہ آگے سنیے کیا کیا ہے جتنے آپ لوگ کرونا کے نام پر جو رستہ داروں کے گھر میں جاتے ہیں بیاشادیوں میں جا کر ناچتے ہیں اور آپ لوگ جو مارجی آپ لوگ کرچے کرتے ہیں جب پرویشو مسید کیا سہبگائی کے لئے جو بھی قدم اٹھانا ہوتا ہے تب آپ لوگوں کو رونے رو کر دکھاتے ہیں یا کچھ بھگانہ ڈونڈتے ہیں تو جو ہوسپٹل میں ڈاکٹر بولے گا پھائی ایک لاکھ روپے نکالو کاؤنٹر میں جمع کرو تب یہ قدم پتہ نہیں کہاں سے کہاں سے آپ لوگ پیسہ نکالتے ہیں جب خدا کی کام کے لئے جب باہری آ جاتا ہے تو آپ لوگ چپ چاپ پیچھا ہٹ جاتے ہیں اور اسی پرکار آپ لوگ خدا کے کاموں میں رکاوٹ جو پائدہ کرتے ہیں جو چگلیاں جس پرکار ایک دوسرے کو فون کر کے میں نہیں دینا تم بھی نہیں دینا اسی پرکار ایک دوسرے کو جو میسیج دیتے ہیں تو آپ سمجھ لوگ کہ اس کلیسیہ میں آپ کا ممبرشپ کل تک رہے گا کل کے بعد آپ کا ممبرشپ بلکل کٹا جائے گا پھر آپ کو اس چرچ میں پرویش ہونے نہیں دیں گے آپ نے سنا now اس وائس کلپ کو پلے کرنے کے پیچھے میرا مقصد یہ جس کی بھی آواز ہے ان کا پورا کا پورا نام کے ساتھ میرے پاس ہے لیکن میں نے اس کو پلے نہیں کیا میرا مقصد کسی کے نام کو خراب کرنا کسی کی ایمیج کو پسنے لٹک کرنا نہیں ہے بٹ ان کی حرکتوں کو اجاگر کرنا سسٹم کو اجاگر کرنا یہ میرا مقصد ہے تاکہ دوسروں جو کرتے ہیں وہ بچیں اور جو ان جیسوں کے شکار ہوتے ہیں وہ بچیں اب دھیان سے سنیے ان کا دکت کیا ہے کہ کچھ چرچ بلڈنگ کا پیسہ انہوں نے چرچ کے لوگوں سے مانگا ایکس وائی زیٹ تو کچھ نے دیا کچھ نے نہیں دیا تو یہ کہتے ہیں کہ نرگمن کی کتاب پچیس کا ایک نکال کے رکھو یہ کہتے ہیں اس کے لئے پیسہ نہیں دیا آپ کو چرچ سے نکالا جائے گا پھر آپ نے یہ بھی سنا کہتے ہوئے اگر آپ کو خدا کی بندگی کرنی ہے کیونکہ پنجاب میں یہی لینگویج چلتی ہے بندگی ورشپ کو بندگی کہتے ہیں اگر آپ کو بندگی کرنا ہے تو آپ دوسری جگہ پہ جا سکتے ہو لیکن آپ کو اس چرچ میں آنے کی ازازت نہیں ملے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا پتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جدھر جانا ہے جاؤ آپ کو پرمیشور کی ارادنا کرنی کی چھوٹ ہے لیکن ہمارے یہاں پہ نے اس کو کہتے ہیں پرسنل ہو جانا ویکتیگت ہو جانا تو یہ پاسٹر کیا ہو گئے ویکتیگت ہو گئے کیونکہ ان کے ایگو کو ہٹ ہو گیا ان کے سسٹم کو ہٹ ہو گیا ان کے چرچ کی بلڈنگ کی پیسے رو گئے اچھا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نرگمن پچیس کا ایک میں کیا لکھا ہے اور پھر اس کے بعد میں دوسرا قرنتی نو کا ساتھ بھی یاد رکھنا ٹھیک ہے تو لکھا ہے یہہوہ نے موسیٰ سے کہا ازرائلیوں سے یہ کہنا کہ میرے لئے بھیٹ لائے کیونکہ تبرنیکل بنانا تھا تبرنیکل سندوق آپ جانتے ہو گے تو کہتا ہے بھیٹ لانے کی اناؤنسمنٹ کرنا لیکن اناؤنسمنٹ میں یہ بات ڈالنا کیا جتنی اپنی جتنے اپنی مرجی یعنی کی اچھا سے دینا چاہے انہی سے بھیٹ لینا دوسرا قرنتی نو کا ساتھ دھیان سے سنیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی پربو کے داسو مطلب پربو کے لوگوں سے جو چرچ اٹینڈرز ہیں آپ کے چرچ میں آتے ہیں آپ نے ان کو بھیڑ بکری نہیں سمجھنا ہے کہ یہ آئیں گی ان سے دودھ نکلوا لیں گے ان سے ان جو ان کے ان ہوتے نا جانور ہو کے وہ نکلوا لیں گے اس کو کہتے ہیں یرمیہ ہیزیکل یشایہ کی باشا میں کہ نوچ کھانا جبکہ بولوس کیا کہتا ہے دیکھو لکھائے کہ ہر ایک جن جیسا من میں ٹھانے ویسا دان کرے نہ کڑکڑ کے نہ دباؤ سے کیونکہ پرمیشور ہر سے دینے والوں سے پریم رگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ دونوں آیتوں میں اور ٹوٹل بائبل کو نچھوڑ کے آفرنگ کے بارے میں کہ پیسے کے بارے میں ایک ہی چیز آپ کو پتا چلے گی کہ دینے والے کی مرضی پہ ہے آپ کی مرضی نہیں نہ مجھے ان کی آواز کو سن کر دوپیر کو اور ابھی بھی گصہ کیوں آیا اور ابھی بھی آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کیوں یہ کیا کہہ رہے پتا ہے آپ نے پیسہ نہیں دیا اس لئے آپ چارچ کے میمبر نہیں ہیں جبکہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا پتا ہے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ رب تم بائیبل نہیں پڑھتے تم پراتنا میں نہیں بیٹھتے تم یشو کے چھیلے نہیں بناتے تم یشو کے پیچھے نہیں چلتے تو چارچ سے نکال دیں گے تو بات تھوڑی سی حاجام ہوگی لیکن کنڈیشن کیا ہے پیسے نہیں دوگے تو نکال دیں گے مجھے پلیز بتائیے یہ بوس گری نہیں ہے تو کیا ہے یہ دادا گری نہیں ہے تو کیا ہے تو جس کے چلتے میری مجبوری ہے جس کے چلتے یہ وچھن میں نے رکھا ہے ماتھی کی کتاب اس کا پندرہ کا چودہ یشو کہتا ہے ان کو جانے دو ان کو جانے دو ہیبرو ماف کرے گرک ٹرانسلیشن ان کو جانے دو لیٹھ دیم گو اور ایک ٹرانسلیشن اسی کا کیونکہ آپ سب ہی جانتے ایک شبد کی کئی مطلب ہوتے ینانی باشر میں کہتے ہیں لیٹھ دم سفر مطلب ان کو تکلیف اٹھانے دو اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہیں لیڈرز یاد رکھو لیڈرز ان کو جانے دو تو اس بہن کو اور ایسو والوں کو جو کسی پاسٹر کے پیسے کے چھتر کے دباؤ کے اتی اچھار ہو گئے ہیں میں ان سب ہی کو کہنا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں ان کو تو جانے دو کن کو جس نے تم کو چاہ سے نکال دیا لیکن آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسی مسیح کی دیم یشو مسیح نے آپ سب ہی کے لئے مسیح منتھن کو رکھا ہے آپ کو چر سے نکال دیا گیا نا چنتہ مت کرو ہم آپ کے لئے کھڑے ہیں اور کسی پرکار کا میں دو سال سے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بات الگ ہے کہ میں اٹھائی سال سے مسیح میں ہوں اور بڑے لیول پہ کام کرتا ہوں سب ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دو سال سے جو میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے میں اس لئے کا جو تائیت ہے میرے اکارڈ میں ڈالو پیسے کو لے کر کبھی جبردستی نہ تو یشو نے کیا نہ پترس نے کیا نہ پاولوس نے کیا نہ کسی پربو کے داس نے ان دنوں میں کیا نہ اب تو میں واپس کہتا ہوں کہ اگر کسی کو پیسے کی معاملے میں جج سے نکال دیا گیا ہے آپ کا سواگت ہے لیکن ان کو جانے دو ان کو جانے دو تو یشو کہتا ہے لیٹ دم گو تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی ایسا فیملی ہے پنجاب کا ہو گجرات کا ہو کارناٹک کا ہو ممبئی کا مہاراستہ کا کہیں کا بھی ہو اگر چرچ نے نکال دیا ہے صرف پیسے کے چکر میں میں ان پاسٹروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اناؤنسمنٹ ایسا کرو کہ اگر تم پراتنا میں نہیں بیٹھوگے دو دو گھنٹا بائبل نہیں پڑھوگے تیس تیس چالی چالی شپٹر اگر تم ڈیسائپلنگ نہیں کروگے تو چرچ سے نکال دیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا اور میں آپ کا ساتھ دوں گا لیکن پیسے کا ڈر دکھا کے آفرینگ کا ڈر دکھا کے مجھے بیچ میں کسی نے بولا تھا ایک پربو کے داس کے بارے میں اپنے ہی مسیح منتن کے لیڈر نے کہا تھا کہ وہ تو چرچ میں ایسا کہتا ہے اور لسٹ لگ جاتی ہے چرچ کے باہر میں نام نہیں لے رہا ہوں یہاں پہ ہے اس آدمی کا نام لسٹ لگ جاتی ہے کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس مہینے چرچ میں نہیں دیا تو تمہارا لیڈرشپ بند اور پھر کیا دھمکی دیتے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں آپ کا چرچ بھیں آپ کی شادی نہیں کرائیں گے بچوں کی آپ کی میت نہیں کرائیں گے آپ کا بیپٹیزم سٹیفیکٹ نہیں دیں گے آپ کا ایکس وائی زیڈ یہ ٹوچر ہے اس کو اتی اچار کہتے ہیں اور آپ کو بتا دوں جتنے بھی پاسٹرز ایسا کر رہے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے اپنے چرچ کے لوگوں پہ ایسا اتی اچار کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے بہت دیانسو سننا جتنے بھی پاسٹرز لوگ ایسا کرتے ہیں بہت دیانسو سننا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پتا ہے جب کوئی فیملی پربو میں آتی ہے آپ کیا کرتے پتا ہے اس کو پہلے میں بولتے نہیں ہیں آپ کو تائت دینا پڑے گا آپ کو آپ کا دشمانج دینا پڑے گا اگر ہمت ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر ہمت ہے تو کسی کو گوسپل سنانے سے پہلے ایک لیسٹ بنا دینا لیسٹ نمبر ون آپ کو سنڈے ٹو سنڈے آنا ہوگا لیسٹ نمبر دو آپ کو چرچ کی آفرنگ دینی ہوگی تائت دینا ہوگا فیز دینی ہوگی ایسے لیسٹ بنا دینا اور لیسٹ بنا کے ان کو دینا اور کہنا کہ ییشو کو جس دین اپنا ہوگے اسی دن سے یہ لیسٹ آپ پر لاغو ہو جائے گی اگر نہیں ہے تو ییشو کو نہیں اپنا نہ ہے عمد نہیں کروگے محلوم ہے نا اسی کو تو کہتے نا پاکھنڈی اسی کو تو کہتے نا ہپوکریٹس اسی کو تو کہتے نا چھالباجی بچھارے کوئی پربو کے تلاش میں ستی کی تلاش میں سنسار سے دھوکہ کھا کر ستی کی تلاش میں آپ کے پاس آتے کہ وچھن سنا دو یشو سے ملا دو لیکن آپ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کو اتنے پیسے دینے ہوں گے اب بتائیے تو ایسوں کو جانے دو